لگتا ہے کہ اپنے عہدے صدارت کے پہلے سال کے احتتام کے نزدیک صدر ٹرمپ کو بڑی کامیابی ملنے والی ہے امریکی صدر کی جماعت یعنی ریپبلکنز دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹیکسوں میں کٹوتی کے ذریعے امریکی معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا رسلہات کے اس بل کی منظوری سے امریکی معیشت میں پھر سے جان پڑ جائے گی تاہم حضب مخالف یا ڈیموکریٹس کی رائے اس سے بہت مختلف ہے ریپبلکنز ایک ایسے ٹیکس بل کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو متوسط دبکے اور ملازت پیش امریکیوں کے لیے تباکن ہوگا اور قومی قرضے کے لیے نقصان دے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچوں کے بچے اس بل کو ادا کریں گے تاریخ ٹیکس میں کٹوتی کے اثرات کی ایک مبھم تصویر پیش کرتی ہے 1980 کی دہائی میں ٹیکس کٹوتیوں کے بعد امریکی معیشت تیزی سے پھلی پھولی تاہم اس کے بعد 1990 کی دہائی میں ٹیکسوں میں اضافے کے بعد دمو کی شرح میں اس سے بھی زیادہ عرفتار سے اضافہ ہوا 2001 اور 2003 میں ٹیکس کٹوتیوں کے بعد کئی سالوں تک درمیانے درجے کی اقتصادی نمو چھائی رہی جس کے بعد ایک بڑا اقتصادی بہران پیش آیا ریپبلکن اسرار کرتے ہیں کہ کم ٹیکس امریکیوں کے لیے بہتر ہوگا اس سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ ملازمت پیشہ اور متوسط تپکے کو ہوگا ڈیموکریٹس دلیل دیتے ہیں کہ ٹیکسوں میں کٹوتیوں کے اس قانون کے زیادہ فوائد امریکیوں کو ملیں گے جبکہ غریب اور بڑے افراد کو اس کی بھاری کی مت چکانا پڑے گی ڈیموکریٹس کو خدشہ ہے کہ ریپبلکنز ان ٹیکس کٹ سے آمدنی میں ہونے والی کمی کو عمر رسیدہ اور غریب امریکیوں کے سہت عامہ کے پروگرامز میں کٹوتی سے پورا کریں گے کانگرس میں اقلیت ہوتے ہوئے ڈیموکریٹس اس بل کی منظوری کو تو روک نہ پائیں گے لیکن وہ اگلے سال کے مد ترم انتخابات میں اسے ایک اہم ایشیو کے طور پر اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں